اتر پردیش کے لوگ سبا چناؤ وائل ایکشنز کو لے کر اس وقت ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سماجوادی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے چناؤ کے نتیجے پوری طرح سے کلیر ہو چکے ہیں نیشنل میڈیا نے تمام نتیجوں کو سامنے رکھ دیا ہے لیکن ابھی آدھکارک طور پر اعلان ہونا باقی رہ گیا ہے آپ کو اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ دے دیں کہ رامپور سے جو سپا کے پرتیاشی ہیں آسیم راجہ ان کے مقابلے پر گھنشام سنگھ لودھی جن کی ٹکر چل رہی تھی گھنشام سنگھ لودھی کو باقاعدہ طور پر نیشنل میڈیا نے اس وقت بڑھد بناتے ہوئے اور اب جیتا ہوا ہی تقریباً گھوشت کر دیا ہے اس کے علاوہ اگر آزمگر سیٹ کی بات کر لیں تو آزمگر سیٹ پر دھرمیندر یادب جو کی سپا کے پرتیاشی تھے ان کے مقابلے پر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیروا کو پوری طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنل میڈیا پر کس طرح سے ان کو لیڈ بنائے ہوئے دکھایا جا رہا ہے اور اب ان کے نام کے ساتھ جیتا ہوا بھی دکھایا جانے لگا ہے اب سماجوادی پارٹی کا سوال ہے سماجوادی پارٹی لگتار کہہ رہی ہے کہ کیسے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو تمام نیتا ہیں جو کارے کرتا ہیں ان کو پہلے سے ہی ساری خبریں مل رہی ہیں سماجوادی پارٹی لگتار اس بات کو کہہ رہی ہے کہ ابھی تو کاؤنٹنگ بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور کاؤنٹنگ سے پہلے ہی جیت گھوشت کر دی جا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خبریں صرف بنا کر سامنے رکھی جا رہی ہو کیونکہ آدھیکارک طور پر تو ابھی کوئی اعلان ہوا نہیں ہے آپ کو دو اور بڑی خبریں دیتے ہیں اتحاس میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ اکتالیس پرسنٹ ووٹنگ ہوئی ہے ایسا کیوں ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے آپ کو ایک اور بڑی خبر سن لیجئے سماجوادی پارٹی کے جو پرتیاشی ہیں ان کو کاؤنٹنگ بوت میں جانے نہیں دیا جا رہا ہے جہاں کاؤنٹنگ چل رہی ہے وہاں سے ان کو پولیس روک رہی ہے اور وہی سے ہنگامے کی کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں وہ بھی آپ دیکھئے ایسا کیا ہوا ہے تو یہ تصویریں سیدھی سیدھی رامپور اور آزمگر سے سامنے آ رہی ہیں کہ جہاں پر بی جے پی کو کھلی جیت دکھائی جا رہی اور کہا جا رہا ہے تو آزم خان کا سکہ چلا اور نہ ہی آزم خان کا جادو چلا لیکن آزم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم جب ووٹنگ کے لیے نکل رہے تھے تو انہوں نے پہلے ہی اس بات کو تیہ کر دیا تھا ہمارے لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے اور یہ کام خود پولیس پرشاسن کر رہا ہے ایسے ویڈیوز سوشل میڈیا کے ذریعے انیکوں تھے جو سامنے آ رہے تھے جن کے بعد لوگوں نے یہ تو اندازہ لگا لیا تھا کہ اس بار ووٹنگ پرسنٹیج بہت کم ہونے والی ہے اور آزادی کے بات سے لے کر ابھی تک ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ووٹنگ پرسنٹیج اکتالیس پرسنٹ دیکھنے کو ملا ہے صرف اکتالیس پرتیشت ووٹ ہی پڑا ہے جس کا اندیشہ آزم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم پہلے ہی جتا چکے تھے اور یہ کہہ چکے تھے کہ دیکھئے کس طرح سے پولیس ووٹرز کو روک رہی ہے اور جو مدداتا ہے ان کو روکا جا رہا ہے کہیں کہیں تو مارپیڈ بھی ہوئی ہے روکنے کے لیے تو اس سے صاف ہو رہا تھا کہ ووٹنگ پرسنٹیج کم رہے گی اور جب ووٹنگ پرسنٹیج کم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جب ایک پارٹی کو ووٹ ڈلے گا ہی نہیں تو پھر پارٹی تو پیچھے نظر ہی آئے گی اور اس کے بعد سونے پہ سوہاگا نیشنل میڈیا نے کیا کہ پہلے سے ہی بھارتین جنتہ پارٹی کی جیت کی خبریں چلانی شروع کر دی ایسا صاف صاف جو رامپور سے سپا کے پرتیاشی ہیں آسیم راجہ انہوں نے اپنی بائٹ میں کہا ہے ایک ٹکڑا سنیے آپ اب یہ گنتی چل لائی ہے پوری نہیں ہوئی ہے یہاں ناربادی شروع ہو گئی یہ پھر شاسن کی اور بھارتین جنتہ پارٹی کی ملی بھگت ہے تو اب لوگ سبہ چناؤ کی ان دونوں سیٹوں پر بائل ایکشنز کی ان دونوں سیٹوں پر آزمگر اور رامپور جن کو لے کر ہم نے آپ کو یہ بڑی خبر دی ہے یہ بڑی خبر اس وقت کی یہ ہے کہ دونوں جگہ سے بھارتین جنتہ پارٹی کے جو پرتیاشی ہیں ایک جگہ سے نرہوا دوسری جگہ سے گھنشام لو دی رامپور سے گھنشام لو دی اور آزمگر سے نرہوا دونوں کو جیتتا ہوا دکھا دیا گیا ہے اور دونوں کی جیت پکی ہو چکی ہے سماجوادی پارٹی کے دونوں پرتیاشیوں کو پہلے پیچھے دکھایا گیا اور اس کے بعد اب تقریباً ہارا ہوا دکھا دیا گیا ہے تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا بھارتین جنتہ پارٹی کے کہنے پر خبریں چلائی جا رہی ہیں یا پھر نیشنل میڈیا سماجوادی پارٹی کو پہلے سے ہی ڈاؤن دکھا رہا تھا پہلے سے ہی نیچا دکھا رہا تھا اور یہ پہلے سے ہی تیہ ہو گیا تھا کہ بھارتین جنتہ پارٹی جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسا نیشنل میڈیا نے کیوں کیا کیسے کیا سماجوادی پارٹی کے جو کارے کرتا ہیں وہ اس پر کافی غصہ ظاہر کر رہے ہیں اور سوال اٹھا رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے جو کارے کرتا ہیں ان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میڈیا کو کیسے پہلے سے معلوم تھا اور کارے کرتاوں کو پہلے سے کیسے معلوم تھا کہ اتنے پرسنٹ ووٹ ڈلے گا اتنے پرسنٹ لوگ آئیں گے اتنے پرسنٹ پر جیت تیہ ہو جائے گی یہ سب خبریں کہاں سے باہر نکلیں کیسے نکلیں جب تک آدھیکارک طور پر کوئی اعلان نہ ہو کیسے آپ اندازہ اس طرح کا لگا سکتے ہیں اور وہ اندازہ اتنا سٹیک کیسے ہو سکتا ہے سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں نے پرتیاشیوں نے سوال اٹھائے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتاؤں کی نارے بازی پر کہ جیت سے پہلے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کارے کرتا تھے وہ اس بات کو تیہ کر چکے تھے کہ ہم جیت گئے ہیں اور نارے بازی بھی انہوں نے شروع کر دی پولس پرشاسن کی موجودگی میں یہ تمام چیزیں ہوئیں اس پر ایک بڑا سوال ہے کہ پولس پرشاسن موقع پر موجود رہا کاؤنٹنگ جب چل رہی تھی اور کئی دور کی کاؤنٹنگ بچی تھی اس بیچ نارے بازی شروع ہو گئی اور اس بیچ کہا گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی جیت گئی ہے پرتیاشی جیت گئے ہیں تب نارے بازی کرنے لگے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کارے کرتا تھے تب ان پر پرشاسن نے کیوں روک نہیں لگائی ایسا سماجوادی پارٹی کے جو کارے کرتا ہیں سماجوادی پارٹی کے جو پرتیاشی ہیں ان کا کہنا ہے آزم خان اور ان کے بیٹے کو لے کر بھی اب یہ خبر سامنے آتی جا رہی ہے کہ پہلے سے ہی اندیشہ اس بات کا جتایا جا رہا تھا کہ ووٹنگ کی پرسنٹیج بہت کم ہوگی کیونکہ جو سماجوادی پارٹی کے ووٹرز ہیں ان کو ووٹ ڈالنے ہی نہیں دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ سماجوادی پارٹی کے کارے کرتاؤں کو ووٹرز کو پولس نے روکا ہے کہیں کہیں تو بل کا پریوں بھی کیا ہے